موت کا ایک دن مقرر ہے وہ ہر حال میں آئی گی دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر رہو کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گلتا ہے اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی آزان کو زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے بہترین زندگی وہ ہے جو رب تعالیٰ کے لئے وقف ہو جائے اللہ کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں دیکھنے کی نظر سے دیکھو اللہ شہرک سے بھی زیادہ تم کو قریب ملے گا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی اولاد اور گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے تمام تعریفیں اس رب کے لئے ہیں جو میرے عمال کو دیکھے بغیر ہی ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے میری تھکن ساری دنیا میرا سکون صرف ذکرِ الٰہی ہے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا الحمدللہ اللہ پاک جب کسی کو اپنی قربت عطا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق اچھا کر دیتا ہے مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے سخت سردی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا آلہ مقام ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں پر جس کو اپنے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے دو چیزیں جن سے رب کو رازی کیا جا سکتا ہے کلمہ تیوبہ کا ورد استقفار کی کسرت سکن کے لئے وضو کا پانی جگر کے لئے قرآن کی تلاوت صحت کے لئے نماز اور خوش رہنے کے لئے اللہ کا ذکر کیا کرو اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے کوئی رابطہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو مشکل میں کوئی ساتھ دیتا نہیں اللہ کے سوا جب کوئی انسان اپنے رب کی ماننے لگتا ہے تو رب کی ساری توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے موسیقا موسیقا